یہ ابو حریرہ کو دیکھو سات ہجری میں ایمان لائے سات ہجری میں گیارہ ہجری تک تقریباً سات آٹھ نو دس گیارہ پان ساؤں تک نبی کی خدمت میں رہے کوئی کہیں چلے جاتا مگر ابو حریرہ اللہ کی نبی کو چھڑ کر کہیں بھی نہیں جاتے یک دن ابو حریرہ بے ہوش ہو کر پڑے ہیں کیوں بھوک کی وجہ سے نسائی کی ریویت میں آتا ہے یک دن کچھ لوگ جمع ہیں جیسے آکسیڈنٹ ہوا تو لوگ جمع ہو جیدہ بیسے لوگ جمع ہیں تو لوگوں نے آ کر دیکھا یہ کون ان تو ان سب کے ترمیان میں ابو حریرہ بے ہوش ہو کر پڑے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرنے پر آتا ہے لوگوں قیامت کے دن تین لوگوں سے جہنم کی حق بڑھگائی جائے گی قیامت کے دن تین لوگوں سے جہنم کی حق بڑھگائی جائیں گی وہ حدیث کو مکمل نہیں کر پاتے پھر بے ہوش ہو جاتے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چوتھی مرتبہ اٹھ کر بولتے ہیں لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو حریرہ آپ نے ابو حریرہ کی ران پر ہاتھ مار کر کہا قیامت کے دن تین لوگوں سے جہنم کی حق بڑھگائی جائے گی وہ کون ہیں وہ کون ہیں بدبخت ہو آپ نے فرمایا اس میں عالم بھی ہوگا ریاکاری کرنے والا خرج کرنے والا ریاکاری کرنے والا ایسا شہید بھی ہوگا جو ریاکاری کرنے والا اس حدیث میں شہید کیا ہے ابو حریرہ ساڑھے پانچ ہزار حدیثوں کے حافظ نبی کے زبانی جنت کی جو ہے وہ زمانہ طور جو ہے سرٹیفیکٹ پا کر بھی اس طریقے سے اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں مکمہ طور پر ہم کو سوچنا چاہیے روایتوں میں آتا ہے ابو حریرہ انہوں کے موت کا وقت قریب آیا تو کیا کہتے ہیں دیکھو لوگوں دنیا تو میری گزر گئی کوئی حرج نہیں لیکن ہوتا کیا ہے دیکھو لوگوں میں یک لمبے راستے پر جا رہا ہوں راستہ تو لمبا ہے مگر توشہ میرے پاس بہت چھوٹا ہے میں پوچھتا ہوں ابو حریرہ ساڑھے پانچ ہزار حدیثیں رکھ کر نبی کی صحبت کو پا کر اتنا ڈر رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہم کیوں نہیں ڈرتے